علی گوھر صاحب ہمیں اگر یہ بتایا جائے کہ پبلک ہینگنگ کی بات ہو رہی ہے اور جیسا کہ ابھی علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جرم ہے اس میں اگزیمپلری پنشمنٹ دی جانی چاہیے جبکہ دوسرے جانب جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یونیٹڈ نیشنز کے بھی ممبر ہیں اور یہ یونیٹڈ نیشنز کے قوانین کے خلاف ورزی ہے آپ کے نظر میں کیا قرارداد لانا کافی ہے یا لیجسلیشن ہونا زیادہ پریفریبل ہونا چاہیے تھا جیف میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں ہمیں جو بین الاقوامی قوانین ہیں اور اس پر جو بھی پاکستان میں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی کے ایک منسٹر کی اطرارداد دیش کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے اپنی پارٹی سے مشاورت کریں اور اس کے بعد دکھنی آپوزیشن کی پارٹی ہیں ان سے بھی مشاورت کی جائے بات سے میں اگر میں بھی چاہوں میں بھی سمجھتا ہوں ذاتی طور پر تو انہوں نے ایک اچھی بات کی ہے لیکن زیادہ بہتر ہوگا کہ وہی فیصلہ ہو کہ جو کہ بین الاقوامی قوانین کو بھی مدر نظر راستے کیا جائے مقصد جرم کو ختم کرنا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس حد تک کہ اگر سرعام یہ پھانچیوں والا سلسلہ شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجرم کو سزا کا مل جانا ہی کافی ہے یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ پھانچی سرعام دی جا رہی ہے یا وہ جیل کے اندر دی جا رہی ہے اصل تو یہ ہے کہ مجرم کو پٹیرے میں کھڑا کیا جائے اور اس کو جو بھی باتیں اس کی سزا بنتی ہے اس کو اس کے انجام پت پہنچایا جائے